اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ بن اسمائیل ابو عوانہ آسمو حسین اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما سے روایت کرتے ہیں ابن عباس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیس دن ٹھہرے اور قصر کرتے رہے چنانچہ جب ہم بھی سفر کرتے تو انیس دن تک قصر کرتے اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرتے تو پوری نماز پڑھتے ابو معمر عبدالوارس یحیع بن ابی اسحاق روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے تو دو رکعت پڑھتے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس ہوئے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کتنے دن ٹھہرے تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم دس دن ٹھہرے تھے مسدد یحیع عبداللہ نافع عبداللہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی خلافت کے ابتدائی دور میں منا میں دو رکعتیں پڑھیں پھر عثمان پوری نماز پڑھنے لگے ابو الولید شعبہ ابو اسحاق حارسہ وحب سے روایت کرتے ہیں وحب نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منام حالت امن میں دو رکعت نماز پڑھائی قطیبہ عبدالواحد بن زیاد آمش ابراہیم عبدالرحمن بن یزید سے روایت کرتے ہیں عبدالرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو عثمان بن افان نے منام چار رکعت نماز پڑھائی اس کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا تو انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منام دو رکعت پڑھیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منام دو رکعت پڑھیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منام دو رکعت پڑھیں کاش ان چار رکعتوں میں سے دو مقبول رکعتیں ہمارے حصہ میں تھیں موسی بن اسماعیل بحیب ایوب قالیہ برا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ذو الحجہ کی چوتھی کی صبح کو حج کے تلبیہ کہتے ہوئے تو ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اس کو عمرہ بنا لیں مگر وہ شخص جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو عطا نے جابر سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اس حاق نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا کیا تم سے عبید اللہ نے بسند نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تین دن کا سفر نہ کرے بجز اس صورت کے کہ اس کا کوئی محرم رشتہ دار ساتھ ہو مسدد یحیع عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت تین دن کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کا ایسا رشتہ دار ساتھ ہو جس سے نکاح حرام ہے احمد نے بروایت عبداللہ بن مبارک عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے آدم ابن عبی زعب مقبوری مقبوری کے والد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ ایک رات کا سفر کرے اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جس سے نکاح حرام ہے یحییٰ بن عبی قصیر اور سحل اور مالک نے مقبوری سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے ابو نعیم سفیان محمد بن منقدر ابراہیم بن میسرہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں زہر کی چار رکتیں اور اثر کی زلح لیفہ میں دو رکتیں پڑھیں عبداللہ بن محمد سفیان زہری اروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نماز پہلے دو رکت فرض کی گئی تھی پھر سفر کی نماز قائم رہی اور حضر کی نماز پوری کر دی گئی میں نے اروہ سے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعویل کی ہے جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تعویل کی عبالیمان شعیب زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر میں جلدی پہنچنا ہوتا تو مغرب میں تاخیر کرتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر پڑتے اور سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی کرتے تھے جب انہیں جلدی پہنچنا ہوتا اور لیس نے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے اور انہوں نے ابن شہاب سے اور انہوں نے سالم سے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑتے اور سالم نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبکہ ان کی بیوی صفیہ بنت عبی عبید کی علالت شدید کی خبر ملی تھی مغرب کی نماز کو مؤخر کیا تھا میں نے ان سے کہا کہ نماز کا وقت گیا انہوں نے کہا چلے چلو میں نے کہا نماز کا وقت گیا انہوں نے کہا بڑھے چلو یہاں تک کہ دو یا تین میل آگے چلے پھر اترے اور نماز پڑھی پھر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی تکبیر کہتے اور تین رکت نماز پڑھ کر سلام پھیرتے پھر بہت کم ٹھہرتے یہاں تک کہ عشاء کی تکبیر کے بعد دو رکتیں پڑھتے پھر سلام پھیرتے اور عشاء کی نماز کے تسبیح نفل سنت نہ پڑھتے یہاں تک کہ آدھی رات کے بعد کھڑے ہوتے علی بن عبداللہ عبدالعالی معمر زہری عبداللہ بن عامر اپنے والد ربیعہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا ابو نعیم شیبان یہیہ محمد بن عبدالرحمن جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز سوار ہو کر قبلہ کے سوا دوسرے رخ میں پڑھتے ہیں عبدالعلا بن حماد وحیب موسی بن اقبہ نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں نافع نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر نفل نماز نفل پڑھتے تھے اور وطر بھی پڑھ لیتے تھے اور خبر دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے موسی بن اسماعیل عبدالعزیز بن مسلم عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا اشارہ کرتے اور عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کرتے تھے یحییٰ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں عامر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری پر نفل پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا اور فرض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ کرتے تھے اور لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے انہوں نے ابن شہاب سے اور انہوں نے سالم سے دوایت کیا سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر رات کی نماز سفر کی حالت میں پڑھتے تھے اور اس کی پرواہ انہیں بالکل نہ ہوتی کہ سواری کا رخ کس طرف ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر نفل پڑھتے جس طرف سواری کا رخ ہوتا اور اس پر وطر بھی پڑھتے مگر یہ کہ فرض نماز سواری پر نہ پڑھتے مُعاز بِن فضالہ کہ فرض نماز پڑھیں تو اترتے اور قبلہ رخ ہو جاتے احمد بِن سعید حبان حمام انس بِن سیرین سے روایت کرتے ہیں انس بِن سیرین نے بیان کیا کہ جب انس شام سے آئے تو ہم ان کے استقبال کے لئے گئے چنانچہ ہم ان سے اینط تمر میں ملے میں نے ان کو گدھے پر نماز پڑھتے دیکھا اور چہرہ ان کا اس جانب یعنی قبلہ سے بائیں طرف تھا میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر قبلہ کی طرف موہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے نہ دیکھتا تو میں ایسا نہ کرتا تہمان نے اس حدیث کو بطریق حجاج انس بن سیرین انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے یحییٰ بن سلیمان ابن وحب عمر بن محمد حفظ بن آسم بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کیا تو فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر میں نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے مسدد یحیی عیسی بن حفظ بن آسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ سفر میں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سفر میں دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اور عمر رضی اللہ تعالی انہو اور عثمان رضی اللہ تعالی انہو بھی اسی طرح کرتے تھے حفظ بن عمر شعبہ عمرو ابن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ امہ حانی کے سوا کسی شخص نے بیان نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے چاشت کی نماز پڑھی امہ حانی نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کے گھر میں غسل کیا پھر آٹھ رکعت پڑھیں مکہ میں میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو کوئی نماز اس سے حل کی پڑھتے نہیں دیکھا بجز اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم رکوع و سجود کو پورا کرتے تھے اور لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے انہوں نے ابن شہاب سے ابن شہاب نے عبداللہ بن عامر سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو سفر میں رات کو نفل نماز سواری کی پیٹ پر پڑھتے ہوئے دیکھا سواری کا رخ جدھر بھی ہوتا اب بلیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سواری کی پیٹ پر نفل نماز پڑھتے تھے سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں بھی اسی طرح کرتے تھے علی بن عبداللہ سفیان زہری سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سیر سفر میں ہوتے اور ابراہیم بن تحمان نے بطریق حسین معلم یحیی بن ابی کثیر اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم زہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سفر میں ہوتے اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے اور بسند حسین یحیی بن ابی کثیر حفظ بن عبید اللہ بن انس انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مغرب اور عشاء کی نماز سفر میں ایک ساتھ ملا کر پڑھتے اور علی بن مبارک کو حرب نے بسند یحیی حفظ انس رضی اللہ تعالی انہو سے اس کے مطابع حدیث روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جمع کیا اب الیمان شعیب زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ میں نے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب کی نماز دیر کر کے پڑھتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے اور سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی اکامت کہلواتے اور مغرب کی تین رکعت پڑھتے اور پھر سلام پھیرتے پھر بہت کم ٹھہرتے یہاں تک کہ عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور دو رکعت عشاء کی نماز پڑھتے پھر سلام پھیرتے اور نہ تو ان دونوں کے درمیان آدھی رات کو کھڑے ہوتے اسحاق عبدالسمد حرب یحیی حفظ بن عبید اللہ بن انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان دونوں نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کو سفر میں ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے حسان واسطی مفضل بن فضالہ اخیل ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و جب آفتاب مفضل بن فضالہ اخیل ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جب آفتاب ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو زہر اور اثر کے وقت تک مؤخر کرتے پھر سواری سے اترتے اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑتے اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے آفتاب ڈھل جاتا تو زہر کی نماز پڑھ کر سوار ہوتے کتیبہ بن سعید مالک حشام بن اروہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے رسول اللہ نے اپنے گھر میں بیماری کی حالت میں نماز پڑھی تو بیٹھ کر پڑھی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ آمد ابو ابو نعیم ابن ایینہ زہری انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بازوں میں خراش لگ گئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیادت کے لئے آئے تو نماز کا وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اسحاق بن منصور روح بن عبادہ حسین عبداللہ بن بریدہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اسحاق عبداللہ سمد کے والد حسین ابن بریدہ ابن بریدہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں جو بواسیر کے مریض تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو بہتر ہے اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا نصف عجر ملے گا اور جس نے لیٹ کر پڑھی تو اس کو بیٹھ کر پڑھنے والے کا نصف عجر ملے گا ابو معمر عبدالوارس حسین معلم عبداللہ بن بریدہ عمران بن حسین جو بواسیر کے مریض تھے اور ایک بار ابو معمر نے عمران سے روایت کیا عمران نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی وہ افضل ہے اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا نصف عجر ملے گا اور جس نے سو کر نماز پڑھی تو اس کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا نصف عجر ملے گا ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ میرے خیال میں نائمہ سے یہاں مراد مز تاجیعن ہے عبداللہ ابراہیم بن تہمان حسین ابن بریدہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمران بن حسین نے بیان کیا کہ مجھ کو بواسیر کا مرض تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑ اگر اس کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اس کی بھی قدرت نہ ہو تو کسی پہلو پر کروٹ پر لیڑ کر پڑھ ہو عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن اروہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ جب آپ آخری عمر کو پہنچے تو بیٹھ کر قرات کرتے تھے اور جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً تیس یا چالیس آیتیں پڑھتے پھر رکوع کرتے عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن یزید ابو نظر عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام ابو سلمہ بن عبد الرحمن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھے بیٹھے قرات کرتے پھر جب تقریباً تیس یا چالیس آیتیں قرات کی باقی رہ جاتی تو پھر آپ کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے پڑھتے پھر رکوع کرتے اور سجدہ کرتے پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے جب آپ نماز ختم کر لیتے تو مجھ سے باتیں کرتے اگر میں جاگتی ہوتی اور اگر میں سو گئی ہوتی تو لیٹ جاتے علی بن عبداللہ سفیان سلمان بن ابی مسلم تعوس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے کہ اے میرے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے تو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا نگران ہے تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے ہی لیے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت ہے تیرے ہی لیے حمد ہے تو آسمان اور زمین کی روشنی ہے تیرے ہی لیے حمد ہے تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری ملاقات حق ہے تیرا قول حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے تمام نبی حق ہیں اور محمد حق ہیں اور قیامت حق ہے اے میرے اللہ میں نے اپنی گردن تیرے لیے جھکا دی اور میں تجھ پر ایمان لایا تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا تیری طرف میں متوجہ ہوا تیری ہی مدد سے میں نے جھگڑا کیا اور تیری ہی طرف میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا میرے اگلے پچھلے اور ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں کو بخش دے تو ہی آگے اور پیچھے کرنے والا ہے تو ہی معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں سفیان نے کہا کہ عبدالکریم نے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کی زیادتی کے ساتھ روایت کی ہے سفیان نے کہا کہ سلیمان بن عبی مسلم نے اس کو تاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو سنا عبداللہ بن محمد حشام معمر محمود عبدالرزاق معمر زہری سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وقت میں لوگ جب کوئی خواب دیکھتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کرتے مجھے تمنا تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کرتا اور میں ایک جوان لڑکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد میں میں مسجد نبوی میں سوتا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے جہنم کی طرف لے گئے اور وہ پیچ دار کونے کی طرح پر پیچ تھی جس کے دو ستون تھے اور اس میں کچھ لوگ تھے جن کو میں نے پہچان لیا تھا میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا پھر مجھ سے ایک دوسرا فرشتہ ملا اور مجھ سے کہا کہ مت ڈرو پھر اس کو میں نے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کیا ہی اچھا آدمی ہے کاش وہ رات کی نماز نفل پڑھا کرتا چنانچہ اس کے بعد وہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے ابو الیمان شعیب زہری اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکتیں نماز پڑھتے تھے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نماز میں سجدہ اس قدر طویل ہوتا تھا کہ تم میں سے ایک شخص پچاس آیتیں پڑھ سکتا تھا قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھائیں اور نماز فجر سے پہلے دو رکتیں پڑھتے تھے پھر اپنے دائیں پہلو یا کروٹ پر لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ نماز کے لیے پکارنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتا ابو نعیم سفیان اسود جندب سے روایت کرتے ہیں کہ جندب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو ایک یا دو رات کھڑے نہیں ہوئے محمد بن قصیر سفیان اسود بن قیس جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے رک گئے تو قریش کی ایک عورت نے کہا کہ اس کے شیطان نے تاخیر کی تو اس پر یہ آیت اتری وَالدُّحَا وَاللَّيْلِي اِزَا سَجَا مَا وَالدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا الَخْ یعنی قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے تم کو تمہارے رب نے نہ تو چھوڑا اور نہ اس نے دشمنی کی ابن مقاتل عبداللہ معمر زہری ہند بنت حارس ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا سبحان اللہ کیا کیا آزمائش کی چیزیں اور کیا کیا خزانے رات کو اتارے گئے کوئی شخص ہے جو ان حجرہ والی عورتوں کو جگہ دے بہت سی عورتیں دنیا میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن آخرت میں نگی ہوں گی ابو الیمان شعیب زہری علی بن حسین حسین بن علی علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب ان کے پاس آئے اور فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا کہ تم دونوں نماز کیوں نہیں پڑھتے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اللہ کے قبضہ میں ہیں جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے گا تو ہم اٹھیں گے جب ہم لوگوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ گئے اور ہم لوگوں کی طرف کچھ بھی متوجہ نہ ہوئے پھر میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم پیٹھ پھیر رہے تھے ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا انسان تمام چیز سے زیادہ جگڑالو ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب ارواہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو چھوڑ دیتے تھے حالانکہ وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہوتا تھا لیکن اس خوف سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں لوگ اس پر عمل کرنے لگیں اور وہ فرض نہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی اور میں پڑھتی ہوں عبداللہ بن یوسف مالک شہاب عروہ بن زبیر امی المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی پڑھی پھر دوسری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی پھر تیسری یا چوتھی رات کو لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں آئے جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس چیز کو دیکھا جو تم نے کیا اور مجھے باہر آنے سے کسی چیز نے نہیں روکا بجز اس خوف کے کہ کبھی تم پر فرض نہ ہو جائے ابو نعیم مسعر زیاد مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تا کہ نماز پڑھیں یہاں تک کہ دونوں پاؤں یا دونوں پندلیاں پھول جاتی اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو علی بن عبداللہ صفیان عمرو بن دینار عمرو بن عوس عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز دعود علیہ سلام کی نماز ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ دعود علیہ سلام کا روزہ ہے وہ نصف رات سوتے تھے تہائی رات جاگتے تھے اور چھٹا حصہ سوتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے عبدان عبدان کے والد شعبہ اشعس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مسروق سے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کون سا عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند تھا انہوں نے جواب دیا جس پر مداو مت کی جائے میں نے پوچھا رات کو کس وقت اٹھتے تھے انہوں نے جواب دیا جب مرگ کی آواز سنتے تو اٹھتے تھے محمد بن سلام ابو الاحوص اشعس سے روایت کرتے ہیں اشعس نے بیان کیا کہ جب مرگ کی آواز سنتے تو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے موسی بن اسماعیل ابراہیم بن سعد سعد ابو سلمہ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ میں ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح کے وقت اپنے پاس سوتا ہی پاتی یا عقوب بن ابراہیم روح سعید قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن ثابت نے سہری کھائی جب سہری سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی میں نے انس سے پوچھا کہ ان دونوں کے سہری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے کے درمیان کتنا فصل تھا انس رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ اتنی دیر جس میں ایک شخص پچاس آیتیں پڑھ لے سلمان بن حرب شعبہ آمش ابو وائل عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ایک عمر ناغوار کا ارادہ کیا ہم نے پوچھا کہ کس چیز کا آپ نے ارادہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے قصد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دوں اور آپ بیٹھا رہوں حفظ بن عمر خالد بن عبداللہ حسین ابو وائل حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تحجد کے لئے کھڑے ہوتے تو مسواق سے اپنا موح ساف کرتے عبو یمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو دو رکتیں پھر جب تمہیں صبح ہو جانے کا خوف ہو تو ایک رکت ملا کر ان نمازوں کو تاک بنا لو مسدد یحیی شعبہ ابو جمرہ ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یعنی رات کی نماز تیرہ رکتیں تھی اسحاق عبید اللہ اسرائیل ابو حسین یحیی بن وصاب مسروق سے روایت کرتے ہیں مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا سات نو اور گیارہ رکتیں فجر کی دو رکتوں کے علاوہ تھی عبید اللہ بن موسی حنزلہ قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تیرا رکتیں پڑھتے تھے انہی میں وطر اور فجر کی دو رکتیں بھی ہوتی تھی عبد العزیز بن عبد اللہ محمد بن جعفر حمید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سارا مہینہ افطار کرتے یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ اب آپ سل اللہ علیہ و علیہ وسلم اس ماہ ہمیں روزہ نہیں رکھیں گے اور کسی مہینہ ہمیں روزہ رکھتے تو ہم گمان کرنے لگتے کہ اب افطار نہیں کریں گے اور ہم رات کو جس وقت آپ سل اللہ علیہ و علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے اور سوئے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے سلمان اور ابو حالد احمر نے حمید سے روایت کیا ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابی زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے سر کے پیچھے گرہ لگاتا ہے جب کہ وہ سوتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت باقی ہے اس لیے سویا رہ اگر وہ بیدار ہوا اور اللہ کی یاد کی تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اگر وضو کیا تو دوتری گرہ کھل جاتی ہے اگر نماز پڑھی تو تیتری گرہ کھل جاتی ہے تو اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ خوش اور چستو چالاک ہوتا ہے ورنہ بد باطن اور سست ہو کر اٹھتا ہے محمل بن ہشام اسمعیل عوف ابو رجا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی انہو خواب والی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جاتا ہے وہ شخص ہے جو قرآن یاد کرتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز سے غافل ہو کر سو جاتا ہے مسدد ابو احوص منصور ابو وائل عبداللہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر آیا تو کہا گیا کہ وہ سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور نماز کے لئے کھڑا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب ابو سلمہ ابو عبداللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے جس وقت کے آخری تہائی رات باقی رہتی ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں ابو الولید شعبہ سلمان شعبہ ابو اسحاق اسود سے روایت کرتے ہیں اسود نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی رات کی نماز کیسی تھی انہوں نے جواب دیا کہ ابتدائے شب میں سو جاتے اور آخر شب میں کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے پھر اپنے بستر کی طرف لوٹ جاتے جب معزن ازان کہتا تو اچھل جاتے اور اگر غسل کی حاجت ہوتی تو غسل کرتے ورنہ وضو کرتے اور نماز کے لئے نماز نکلتے عبداللہ بن یوسف مالک سعید بن ابی سعید مقبری ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ ابو سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ رمضان میں اور دوسرے مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکتوں سے زیادہ کبھی نہ پڑھتے چار رکت ایسے پڑھتے کہ ان کی اچھائی اور درازی سے تو پوچھو نہیں کہ کیسی امدہ اور طویل نماز ہوتی تھی پھر چار رکتیں پڑھتے اور یہ نہ پوچھو کہ کیسی امدہ اور طویل رکتیں ہوتی تھی پھر تین رکت نماز پڑھتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا قلب نہیں سوتا محمد بن مسنہ یحیی بن سعید حشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی نماز میں کچھ بھی بیٹھ کر قرات کرتے ہوئے نہیں سنا یہاں تک کہ جب بڑھاپا آ گیا تو بیٹھ کر پڑھتے جب کسی صورت میں تیس یا چالیس آیتیں باقی رہتیں تو کھڑے ہو کر اور رکوع کرتے تھے اسحاق بن نصر ابو اسامہ ابو حیان ابو زرعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی انہو سے فجر کی نماز کے وقت فرمایا کہ اے بلال تم مجھے امید کا کام بتاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو اس لیے کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے بلال رضی اللہ تعالی انہو نے جواب دیا کہ میں نے امید کا کام جو کیا وہ یہ ہے کہ رات یا دن کسی بھی ساعت میں میں نے پاکی حاصل کی وضو کیا تو اس وضو سے میں نے جس قدر میرے مقدر میں تھا نماز پڑھی ابو عبداللہ نے کہا دف نعلائق سے مراد بلانا ہے ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز بن سحیب انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان رسی کھینچی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب کی رسی ہے جب وہ تکان محسوس کرتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلام نے فرمایا نہیں اسے کھول دو تم میں سے ہر شخص اپنی خوشی کے ساتھ نماز پڑھے جب سستی معلوم ہو تو بیٹھ جائے اسحاق یاکوب بن ابراہیم ابراہیم ابن شہاب محمود رضی اللہ تعالی عنہو بن ربیع انساری سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یاد ہیں اور وہ کلی بھی یاد ہے جو میرے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر کو کوئن سے لے کر کی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے عطبان بن مالک انساری کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے کہتے ہوئے سنا کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھاتا تھا اور میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک وادی حائل تھی اور جب بارش ہوتی تو میرے لئے ان کی مسجد کی طرف راستہ تہہ کر کے جانا دشوار ہوتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مرض کیا کہ میری نگاہ کمزور ہے اور وادی جو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حائل ہے جب بارش ہوتی ہے تو مجھ پر دشوار ہوتا ہے کہ راستہ تہہ کر کے وہاں پہنچوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آئیں اور میرے مکان میں ایک جگہ پر نماز پڑھ لیں کہ میں اس کو نماز کی جگہ بنا لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کروں گا چنانچہ صبح کے وقت میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو پہنچے جبکہ دوب تیز ہو چکی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہی بیٹھے بھی نہ تھے کہ فرمایا تم اپنے گھر میں کون سی جگہ پسند کرتے ہو جہاں میں نماز پڑھوں میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جس میں نماز پڑھنا پسند کرتا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف قائم کی پھر دو رکعت نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیرا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیر چکے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خزیرا ایک قسم کا کھانا پر رکا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تیار کیا گیا تھا جب دوسرے گھر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے گھر میں سنی تو دوڑ پڑے یہاں تک کہ گھر میں بہت زیادہ لوگ ہو گئے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ مالک نے کیا کیا میں میں اسے نہیں دیکھتا ہوں تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ منافق ہے اللہ کے رسول سے اسے محبت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں لیکن ہم تو واللہ اس کی محبت اور اس کی گفتگو منافقین ہی سے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس سے رضا الہ چاہتا ہو محمود نے بیان کیا کہ میں نے اس کو ایک جماعت سے بیان کیا جس 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ایوب رضی اللہ تعالی انہو بھی تھے اور اس جنگ میں بیان کیا جس میں انہوں نے وفات پائی اور اس وقت روم میں یزید بن معاویہ حاکم تھے ابو ایوب نے ہماری اس حدیث کا انکار کیا اور کہا واللہ جو تو نے کہا میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ مجھے برا معلوم ہوا اور میں نے اللہ کے لئے نظر مانی کہا اگر وہ مجھے صحی و سالم رکھے یہاں تک کہ میں اس غزوہ سے واپس ہو جاؤں تو میں اس حدیث کے متعلق عطبان رضی اللہ تعالی انہو بن مالک سے پوچھوں گا اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا چنانچہ میں غزوہ سے لوٹا میں نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا پھر میں چلا یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچا میں بنی سالم کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ عطبان بڑھے اور نابینا ہو گئے ہیں اپنی اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کو سلام کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں پھر میں نے ان سے حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھ سے اسی طرح بیان کیا جس طرح پہلی بار بیان کیا گیا تھا عباس بن حسین مبشر عزائی محمد بن مقاتل عبالحسن عبداللہ عزائی یحیع بن ابی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن عبداللہ بن عمرو بن عاس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ تم فلان شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو رات کو جاگتا تھا پھر رات کا کھڑا ہونا اس نے ترق کر دیا اور ہشام نے کہا مجھ سے ابن ابی عشرین نے بحسند عوضائی یہیہ عمر بن حکم بن سوبان ابو سلمہ اسی کی مثل روایت کیا ہے اور عمرو بن ابو سلمہ نے عوضائی سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے علی بن عبداللہ سفیان عمرو عبو عباس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا مجھے بتلایا گیا ہے کہ تم رات کو کھڑے ہوتے ہو اور دن کو روزے رکھتے ہو میں نے جواب دیا کہ میں یہ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب تم ایسا کروگے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو اور رات کو قیام کرو اور سو بھی رہو صدقہ بن فضل ولید عزائی عمیر بن ہانی جنادہ بن عبی عمیہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ سلم نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور لائلہ اللہ باللہ کہے پھر کہے اللہ ہم مغفر لی یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اگر اس نے وضو کیا تو اس کی نماز مقبول ہوتی ہے کہ تمہارا بھائی یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن رواحہ بالکل لغو بات نہیں کرتا اور ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اس کی کتاب پڑھتے ہیں جب کہ فجر طلوع ہوتی ہے ہمیں راہ رات دکھایا اس کے بعد کہ جہالت کی تاریکی میں تھے چنانچہ ہمارے دل یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کہا وہ ہو کر رہے گا وہ رات گزارتے ہیں تو اس حال میں کہ بستر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا پہلو جدا ہوتا ہے جبکہ بستر ان مشرقین کی وجہ سے بوجھل ہوتے ہیں اکیل نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور زبیدی نے کہا کہ مجھ سے زہری نے اور انہوں نے سعید اور آرج سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کیا ابو نعمان حماد بن زید ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک رشمی ٹکڑا ہے اور جنت کے جس حصہ میں بھی جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا لے جاتا ہے اور میں نے دیکھا کہ گویا دو شخص میرے پاس آئے اور جہنم کی طرف لے جانا چاہا اور ان دونوں سے ایک فرشتہ ملا اور کہا کہ اسے چھوڑ دو اور مجھے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے خواب میں سے ایک حصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو بہت اچھا آدمی ہے کاش وہ رات کو نماز پڑھتا چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو رات کو نماز پڑھتے اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ساتھویں رات کو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری عشرے کے متعلق متفق ہو گئے تم میں سے جو شخص اس کو تلاش کرے تو اسے چاہیے کہ آخری عشرہ میں تلاش کرے عبداللہ بن یزید سعید بن ابو عیوب جعفر بن ربیعہ عرق بن مالک ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے پیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر آٹھ رکت اور دو رکت بیٹھ کر پڑھیں اور دو رکت دونوں پکار ازان اکامت کے درمیان پڑھیں اور ان دونوں رکتوں کو کبھی نہ چھوڑتے تھے عبداللہ بن یزید سعید بن ابی عیوب عبال اسود عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی دو رکت پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے بشر بن حکم سفیان سالم ابو النظر ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے اور میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے گفتگو فرماتے ورنہ لیٹ جاتے یہاں تک کہ نماز کی ازان یعنی اکامت کہی جاتی قطیبہ عبد الرحمن بن ابو الموالی محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کی تعلیم کرتے تھے جس طرح قرآن کی صورت ہمیں سکھاتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دو رکعت نفل نماز پڑھے پھر کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعہ خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کی درخواست کرتا ہوں تو قادر ہے لیکن میں قادر نہیں تو علم رکھتا ہے لیکن مجھے علم نہیں تو غیب کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے اے میرے اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ عمر میرے دین اور معاش اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لئے مقدر فرما دے اور میرے لئے اس میں آسانی پیدا کر دے پھر اس میں میرے واسطے برکت عطا کر اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ عمر میرے لئے میرے دین اور معاش اور انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس سے باز رکھ اور میرے لئے بھلائی پھر مجھے راضی رکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی حاجت بیان کرے مکی بن ابراہیم عبداللہ بن سعید عامر بن عبداللہ بن زبیر عمرو بن سلیم زرکی ابو قطادہ بن ربعی انساری رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ دو رکعت نماز پڑھ لے عبداللہ بن یوسف مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ نے دو رکعت نماز پڑھائی پھر واپس ہوئے ابن بکیر لیس اکیل ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعت زہر سے پہلے اور دو رکعت اس کے بعد اور دو رکعت جمعہ کے بعد اور دو رکعت مغرب کے بعد اور دو رکعت عشاء کے بعد پڑھیں آدم شعبہ عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کے دوران فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو یا نکل چکا ہو تو دو رکعتیں پڑھ لے ابو نعیم سیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے مجاہد کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو اپنی قیام گاہ ہمیں گئے تو ان کو خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابہ میں داخل ہو چکے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا جب میں قابہ کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل چکے تھے اور بلال رضی اللہ تعالی انہو کو میں نے دروازے پر کھڑا پایا تو میں نے پوچھا کہ اے بلال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابہ میں نماز پڑھی بلال نے جواب دیا ہاں میں نے پوچھا کہاں کہا ان دونوں ستوں کے درمیان پھر باہر نکلے اور قابہ کے سامنے دو رکعت پڑھی امام بخاری کا بیان ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے چاشت کی دو رکعتوں کی وسیعت کی اور عطبان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ دن چڑھ چکا تھا ہم نے آپ سلی اللہ سلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیچھے سف بندی کی اور آپ سلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی تشریف میں بیدار ہوتی تو مجھ سے گفتگو فرماتے ورنہ لیٹ جاتے میں نے سفیان سے پوچھا کہ بعض فجر کی دو رکتیں روایت کرتے ہیں تو سفیان نے کہا یہی صحیح ہے بیان بن عمرو یحیی بن سعید ابن جریج عطا عبید بن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نفل کا اس قدر التزام نہ کرتے تھے جس قدر فجر کی دو رکتوں کو پابندی کے ساتھ پڑتے تھے عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ عروہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تیرہ رکتیں پڑتے تھے پھر نماز پڑتے تھے پھر فجر کی نماز کی آزان سنتے تو ہلکی دو رکتیں پڑتے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ محمد بن عبد الرحمن عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں احمد بن یونس زبیر یحیی بن سعید محمد بن عبد الرحمن عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے سنت جو دو رکعت ہیں اس کو ہلکی پڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ آپ نے صرف صورت فاتحہ پڑھی ہے مسدد یحیی بن سعید عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی دو رکعت زہر سے پہلے اور دو رکعت زہر کے بعد دو رکعت عشاء کے بعد اور دو رکعت جمعہ کے بعد پڑھی لیکن مجھ 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 سے میری بہن حفظہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد دو ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے اور وہ ایسا وقت تھا جبکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل نہیں ہوتا تھا کثیر بن فرقد اور عیوب نے نافع سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور ابن ابی زناد نے موسی بن اقباح سے انہوں نے نافع سے بعد العشاء فی اہلہ اپنے گھر میں عشاء کے بعد پڑھتے کے الفاظ روایت کیے علی بن عبداللہ سفیان عمر ابو شعص جابر ابن ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وسلم کے سات آٹھ ایک سات اور سات ایک سات پڑھی میں نے کہا کہ ابو شعص میرا گمان ہے کہ زہر کو دیر سے پڑھا اور عشر کو جلدی پڑھا اور عشاء کی نماز جلدی اور مغرب کی نماز دیر سے پڑھی انہوں نے کہا کہ میرا بھی یہی گمان ہے مسدد یحیی شعبہ توبہ مورک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے ہیں کہا نہیں میں نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالی انہوں کہا نہیں میں نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کہا نہیں پھر میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کہا میں خیال کرتا ہوں کہ نہیں پڑھتے تھے آدم شعبہ عمرو بن مرہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا امہ حانی کے سیوا کہ انہوں نے بیان کیا نبی ابن ابی زعب زہری عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں اسے پڑھتی ہوں مسلم بن ابراہیم شعبہ عباس جریری ابن فروغ ابو عثمان نہدی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے خلیل دوست نے تین باتوں کی وسیعت کی ہے میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا ہر مہینہ میں تین روزے رکھنا چاشت کی نماز اور وطر پڑھ کر سونا علی بن جاد شعبہ انس بن سیرین انس بن مالک انساری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک انساری شخص نے جو بہت موٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تمام نماز میں شریک نہیں ہو سکتا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لئے کھانا تیار کیا اور اپنے گھر دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لئے چٹائی کے ایک کونے پر پانی چھڑکا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس پر دو رکعت نماز پڑھی اور فلان بن فلان بن جارود نے انس رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس دن کے علاوہ کسی دن پڑھتے نہیں دیکھا سلمان بن حرب حماد بن زید عیوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے دس رکتیں یاد رکھی ہیں دو رکتیں زہر سے پہلے اور دو رکتیں زہر کے بعد دو رکتیں مغرب کے بعد اپنے گھر میں اور دو رکتیں عشاء کے بعد اپنے گھر میں اور دو رکتیں فجر کی نماز سے پہلے یہ وہ وقت تھا جس وقت کوئی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس نہیں جاتا تھا مجھ مجھ سے حفظہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ جب معزن ازان کہتا اور فجر تلو ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دو رکتیں پڑھتے مسدد یحیع شعبہ ابراہیم بن محمد بن منتشر محمد بن منتشر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم چار رکتیں زہر سے پہلے اور دو رکتیں فجر سے پہلے کبھی نہیں چھوڑتے تھے ابن ابی عدی اور اندرون شعبہ سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ابو معمر عبدالوارس حسین ابن بریدہ عبداللہ مزنی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھ لو تیسری بار فرمایا اس شخص کے لیے جو چاہے اس بات کو نہ پسند کرتے ہوئے کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں عبداللہ بن یزید سعید بن ابی ایوب یزید بن ابی حبیب مرسد بن عبداللہ یزنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں اقبہ بن عامر جہنی کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ کیا تمہیں ابو تمیم کی طرف سے یہ بات عجیب معلوم نہیں ہوتی کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکتیں پڑھتے تھے تو اقبہ نے کہا کہ ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں کیا کرتے تھے میں نے کہا پھر اب تمہیں کون سے چیز روکتی ہے جواب دیا مشغولیت اسحاق یاکوب بن ابراہیم ابراہیم ابن شہاب محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہو بن ربیع انساری سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں اور وہ کلی بھی یاد ہے جو میرے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمارے گھر کو کون سے لے کر کی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے عطبان بن مالک انساری کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے کہتے ہوئے سنا کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھاتا تھا اور میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک وادی حائل تھی اور جب بارش ہوتی تو میرے لیے ان کی مسجد کی طرف راستہ تیہ کر کے جانا دشوار ہوتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ارض کیا کہ میری نگاہ کمزور ہے اور وادی جو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حائل ہے جب بارش ہوتی ہے تو مجھ پر دشوار ہوتا ہے راستہ تیہ کر کے وہاں پہنچوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں اور میرے مکان میں ایک جگہ پر نماز پڑھ لیں کہ میں اس کو نماز کی جگہ بنا لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کروں گا چنانچہ صبح کے وقت میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو پہنچے جبکہ دوب تیز ہو چکی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہی بیٹھے بھی نہ تھے کہ فرمایا تم اپنے گھر میں کون سی جگہ پسند کرتے ہو جہاں میں نماز پڑھوں میں نے اس جگہ کی طرف طرف اشارہ کیا جس میں نماز پڑھنا پسند کرتا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف قائم کی پھر دو رکعت نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیرا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیر چکے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خزیرہ ایک قسم کا کھانا پر رکا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تیار کیا گیا تھا جب دوسرے گھر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے گھر میں سنی تو دوڑ پڑے یہاں تک کہ گھر میں بہت زیادہ لوگ ہو گئے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ مالک نے کیا کیا میں اسے نہیں دیکھتا ہوں تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ منافق ہے اللہ کے رسول سے اسے محبت نہیں رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں لیکن ہم تو واللہ اس کی محبت اور اس کی گفتگو منافقین ہی سے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس سے رضا الہ چاہتا ہو محمود نے بیان کیا کہ میں نے اس کو ایک جماعت سے بیان کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عیوب رضی اللہ تعالی انہو بھی تھے اور اس جنگ میں بیان کیا جس میں انہوں نے وفات پائی اور اس وقت روم میں یزید بن معاویہ حاکم تھے ابو عیوب نے ہماری اس حدیث کا انکار کیا اور کہا واللہ جو تُو تُو میرا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ مجھے برا معلوم ہوا اور میں نے اللہ کے لئے نظر مانی کہا اگر وہ مجھے صحیح و سالم رکھے یہاں تک کہ میں اس غزوہ سے واپس ہو جاؤں تو میں اس حدیث کے متعلق عطبان رضی اللہ تعالی انہو بن مالک سے پوچھوں گا اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا چنانچہ میں غزوہ سے لوٹا میں نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا پھر میں چلا یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچا میں بنی سالم کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ عطبان بڑھے اور نابینہ ہو گئے ہیں اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کو سلام کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں پھر میں نے ان سے حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھ سے اسی طرح بیان کیا جس طرح پہلی بار بیان کیا گیا تھا عبدالعالہ بن حمد وحیب ایوب عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اپنی نمازیں پڑھا کرو اور ان کو قبریں نہ بنا عبدالوحاب نے ایوب سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے حفظ بن عمر شعبہ عبدال مالک خضاہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں کو چار باتیں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بارہ غزوات میں شریک ہوئے تھے ہا سفیان زہری سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سامان سفر نہ باندھا جائے مگر تین مسجدوں کے لئے مسجد حرام مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ عبداللہ بن یوسف مالک زید بن رباح عبید اللہ بن ابو عبداللہ اغرا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا سوائے خانہ کعبہ کے دیگر تمام مساجد کی ہزار نماز سے بہتر ہے یا عقوب بن ابراہیم ابن علیہ عیوب نافع رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو صرف دو دن چاشت کی نماز پڑھتے تھے اول جس دن مکہ آتے تھے اس لیے کہ وہاں چاشت کے وقت پہنچ تے اور خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھتے تھے دوسرے جس دن قبعہ میں آتے تھے وہ اس مسجد میں ہر سنیچر کے دن آتے تھے جب مسجد میں داخل ہوتے تو اس بات کو نا پسند کرتے کہ اس مسجد سے بغیر نماز پڑھے ہوئے نکل جائیں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیادہ اس کی زیارت کرتے تھے اور میں اس طرح کرتا ہوں جس طرح اپنے ساتھیوں کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا اور نہ میں کسی کو منع کرتا ہوں کہ رات اور دن کے جس حصہ ہمیں چاہے نماز پڑھے مگر یہ کہ آفتاب کے تلوع اور غروب کے وقت نماز کا قصد نہ کرے موسیٰ بن اسمائیل عبدالعزیز بن مسلم عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سنیچر کو مسجد کباہ میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے تھے اور عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں بھی اسی طرح کرتے تھے مسجد یحییہ عبداللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کباہ میں سوار ہو کر اور پیدل آتے تھے ابن نمیر نے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ نے اور انہوں نے نافع سے کہ وہاں دو رکعت نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن ابی بکر عباد بن تمیم عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے مسدد یحیہ عبید اللہ خبیب بن عبد الرحمن حفظ بن عاصم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوز پر ہے ابو ولید شعبہ عبد الملک قضاء زیاد کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چار باتیں بیان کرتے ہوئے سنا جو مجھ کو بہت اچھی اور خوشگوار معلوم ہوئیں فرمایا عورت دو دن کا سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا ایسا رشتہ دار ہو جس سے نکاح حرام ہے اور نہ عید الفطر اور عید العزہ کے دن روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے دو نمازوں کے بعد ایک نماز فجر کے بعد جب تک کہ آفتاب تلو نہ ہو جائے اور عصر کے بعد جب تک کہ آفتاب غروب نہ ہو جائے اور نہ سوا تین مسجدوں کے کسی مسجد کی طرف سامان سفر باندھے مسجد حرام مسجد اقصہ اور میری مسجد عبداللہ بن یوسف مالک مخرمہ بن سلیمان قریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام نے عبداللہ بن عباس کے متعلق روایت کیا کہ انہوں نے اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس رات گزاری ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں کا بیان ہے کہ میں بستر کے عرض میں لیٹا اور رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی اس کے طول میں لیٹے اور آدھی رات گزرنے تک یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد تک رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سوتے رہے پھر رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعہ نیند کا اثر اپنے چہرے سے دور کیا پھر صورت آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھیں بعد ازا ایک مشک کی طرف گئے جو لٹکی ہوئی تھی اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر نماز پڑھنے کھڑے کھڑے گئے عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ میں بھی کھڑا ہوا اور اس طرح کیا جس طرح آپ نے کیا پھر میں گیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنا دائیں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے دائیں کان کو اپنے ہاتھ سے ملنے لگے بعد ازاں آپ نے دو رکعت نماز پڑھی پھر دو رکعت 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 پڑھی گویا بارہ رکعت پڑھی پھر وطر پڑھے اور لیٹ رہے یہاں تک کہ معزن آیا اور آپ کھڑے ہوئے اور دو رکعت ہلکی پڑھی پھر باہر نکلے اور فجر کی نماز پڑھائی ابن نمیر ابن فزیل آمش ابراہیم القمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جواب دیتے تھے جب ہم لوگ نجاشی کے پاس سے واپس ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ نماز میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے ابن نمیر اسحاق بن منصور حریم بن سفیان عمش ابراہیم القمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں ابراہیم بن موسی عیسی اسماعیل حارس بن شبیل ابن عمرو شیبانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نماز میں گفتگو کرتے تھے اور ہم میں سے ایک شخص دوسرے سے اپنی حاجتیں بیان کرتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت اتری کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو تو ہم لوگوں کو نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز بن ابی حازم اپنے والد سے اور وہ سحل رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن امرو بن عوف سے سلاح کی گفتگو کرنے نکلے اور نماز کا وقت آ گیا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ روک لیے گئے ہیں اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی امامت کیجئے انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو اکامت کہو چنانچہ بلال نے تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نماز پڑھانی شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صفوں کو چیتے ہوئے آئے یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے تو لوگوں نے تصفیح کرنی شروع کی سہل سہل کہا تم جانتے ہو کہ تصفیح کیا ہے وہ تالی بجانا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجانا شروع کی تو مڑے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی تعریف بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی عمرو بن عیسی ابو عبد السمد عبد العزیز بن عبد السمد حسین بن عبد الرحمن ابو وائل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نماز میں تحییات پڑھتے ہیں اور نام لیتے ہیں اور ہم میں سے بعض ایک دوسرے کو سلام کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا تو فرمایا کہ کہو تحییات وَأَشْهَدُ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لئے تسبیح اور عورتوں کے لئے تالی بجانا بشر بن محمد عبداللہ یونس زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دو شمبہ کے دن فجر کے وقت مسلمان نماز میں مشغول تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں انہیں نماز پڑھا رہے تھے اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے آگئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرے کا پردہ اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا کہ لوگ صف بستہ ہیں اور آپ مسکرا کر ہنسنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑے اور گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اپنی نماز توڑ دیں جب نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو لوگوں نے خوش ہو کر دیکھا آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو پھر حجرہ ہمیں داخل ہوئے اور پردہ چھوڑ دیا اور اسی دن وفات پائی جب ماں اپنے بچہ کو نماز میں پکارے اور لیس نے بواستہ جعفر عبد الرحمن بن حرمز ابو حریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اپنے عبادت خانے میں تھا کہ اے جریج اس نے کہا اے میرے اللہ میری ماں اور میری نماز اس کی ماں نے پکارا اے جریج اس نے کہا اے میرے اللہ میری ماں اور میری نماز اس کی ماں نے کہا اے اللہ جریج کو موت نہ آئے جب تک کہ کسی زانیاں عورت کا موہ نہ دیکھ لے اور ایک عورت اس کے عبادت خانہ کے پاس آتی تھی وہ بکری چراتی تھی اس نے بچہ جنا تو اس سے کہا گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے اس نے کہا جریج کا وہ اپنے عبادت خانہ سے نیچے آیا تھا جریج نے کہا کہا ہے وہ عورت جو دعویہ کرتی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے اور اس نے کہا اے بابوس تمہارا باب کون ہے کہا بکری کا چرواہا ابو نعیم شیبان یحییہ ابو سلمہ مو اے قیب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق جو سجدہ کرنے کی جگہ پر مٹی برابر کرے فرمایا اگر ایسا کرنا ہی چاہتے ہو تو بس ایک دفعہ کر لو مسدد بشر غالب بکر بن عبداللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم گرمی کی شدت میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور جب ہم میں سے باز اس کی قدرت نہ رکھتا کہ زمین پر اپنا چہرہ نہ رکھ سکے تو اپنا کپڑا اس پر پھیلاتا اور اس پر سجدہ کرتا عبداللہ عبداللہ مسلمہ مالک ابو نظر ابو سلمہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دراز کیے رہتی اور آپ نماز پڑھتے جب آپ سجدہ کرتے تو میرا پاؤں دبا دیتے تو میں اس کو اٹھا لیتی جب کھڑے ہو جاتے تو میں پھر پھیلا دیتی محمود شبابہ شعبہ محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نماز پڑھی تو فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور مجھ پر دشوار کر دیا گیا کہ نماز کو توڑ دے تو اللہ تعالی نے مجھ کو اس پر غلبہ عطا کیا اور میں نے اس کو مغلوب کر لیا اور میں نے ارادہ کیا کہ اسے ایک ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم لوگ اسے دیکھ سکو پھر میں نے حضرت سلمان علیہ اسلام کا یہ قول یاد کیا کہ ربی حبلی ملکن لا یمبغی لیاحد من بعد تو اللہ تعالی نے اس کو نامراد اور زلیل کر کے واپس کر دیا پھر نظر بن اسماعیل نے کہا کہ دعت تہو سے مراد میں نے اس کا گلہ گھونٹا اور دعت تہو اللہ تعالی کے قول یوم یدعون سے ماخوز ہے یعنی وہ دفاع کرتے ہیں اور صحیح فدعت تہو ہی ہے لیکن یہ عین اور تا کی تشدید کے ساتھ اسی طرح بیان کیا آدم شعبہ عزرق بن قیس سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم احواز میں تھے خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے ہم لوگ ایک نہر کے کنارے پر تھے ایک مرد کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی سواری کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی اور سواری اس سے جگڑ رہی تھی یعنی بدکتی تھی اور یہ اس کے پیچھے جاتا تھا شعبہ نے بیان کیا کہ وہ شخص ابو برزہ اسلمی تھے خارجیوں میں سے ایک شخص کہنے لگا اے اللہ اس بڑھے کا برا ہو جب وہ ضعیف شخص نماز سے فارغ ہوئے تو کہا میں نے تمہاری بات سنی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے یا ساتھ یا آٹھ غزوات میں شرکت کی ہے اور میں نے آپ کی سہولت پسندی کو دیکھا میں اپنے جانور کے ساتھ واپس ہوتا تو بہتر یہ تھا اس لیے کہ میں اس کو چھوڑ دیتا اور وہ اپنے استبل کی طرف لوٹ جاتا اور میرے لئے واپسی دشوار ہوتی محمد بن مقاتل عبداللہ یونس زہری ارواح سے روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کھڑے ہوئے ایک طویل صورت پڑھی پھر رکوع کیا تو اس کو طویل کیا پھر اپنا سر اٹھایا پھر ایک دوسری صورت سے شروع کیا پھر رکوع کیا یہاں تک کہ اس کو پورا کیا اور سجدہ کیا پھر یہی دوسری رکعت میں کیا پھر فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج گرہن تم سے دور ہو جائے میں میں نے اپنی اس جگہ میں تمام وہ چیزیں دیکھیں جن کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے یہاں تک کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں جنت سے ایک خوشہ لے رہا ہوں جس وقت کہ تم نے مجھ کو دیکھا ہوگا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں اور میں جہنم کو بھی دیکھا کہ ان میں سے باز باز کو کھاتا ہے جب کہ تم نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں پیچھے ہٹا اور میں نے اس میں امرو بن لہرہ کو دیکھا اور یہی وہ شخص ہے جس نے سائبہ کی رسم اجاد کی سلمان بن حرب حماد ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف بلغم پھینکا ہوا دیکھا تو مسجد والوں پر غصہ ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالی تمہارے قبلہ کی طرف ہے چنانچہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تو نہ تھوکے اور نہ بلغم پھینکے پھر ممبر سے اترے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھرچ کر صاف کر دیا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تھوکے تو اپنی بائیں طرف تھوکے محمد غندر شعبہ قطادہ انس رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص نماز میں ہوتا ہے وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اس لیے نہ تو اپنے سامنے اور نہ ہی اپنے دائیں طرف تھوکے بلکہ اپنے بائیں طرف یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے جو شخص جہالت کی وجہ سے اپنی نماز میں تالی بجائے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اس میں سحل بن سعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کرتے ہیں محمد بن کثیر سفیان ابو حازم سحل بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور چھوٹا ہونے کے سبب سے ازار اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے تھے تو عورتوں سے کہا جاتا تھا کہ اپنے سروں کو نہ اٹھائیں جب تک کہ مرد سیدھے کھڑے ہو کر نہ بیٹھ جائیں عبداللہ بن ابی شعبہ ابن فزیل عامش ابراہیم القمہ عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کرتا تھا تو آپ جواب دیتے تھے جب ہم واپس ہوئے میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے ابو معمر عبدالوارس قصیر بن شنزیر عطا بن ابی رباح جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ضرورت سے بھیجا میں چلا پھر لوٹا اس حال میں آپ کی ضرورت پوری کر چکا تھا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا میرے دل میں خطرات پیدا ہوئے کہ اس کو اللہ ہی جانتا ہے میں نے اپنے جی میں کہا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے اس لیے کہ میں آپ کے پاس دیر سے آیا ہوں پھر میں نے سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا میرے دل میں پہلی دفعہ سے زیادہ خطرہ پیدا ہوا پھر میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے مجھ کو جواب دیا اور فرمایا کہ مجھے جواب دینے سے اس عمر نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ اپنی سواری پر غیر قبلہ کی طرف موہ کیے ہوئے تھے قطیبہ عبدالعزیز ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر ملی کہ قبع میں بنی عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے آپ ان کے درمیان صلح کرانے چند صحابہ رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ روانہ ہوئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا اور نماز کا وقت آ گیا تو بلال رضی اللہ تعالی انہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رک جانا پڑا اور نماز کا وقت آ چکا ہے تو کیا آپ لوگوں کی امامت کر سکتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ ہاں اگر تمہاری خواہش ہے چنانچہ بلال رضی اللہ تعالی انہو نے تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ پہلی صف کے پاس پہنچے تو لوگوں نے تصفیح کرنا شروع کیا سہل نے کہا کہ تصفیح سے مراد تعلی بجانا ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرح متوجہ نہ ہوتے تھے جب لوگوں نے بہت زیادہ تعلی بجانا شروع کی تو مر کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے ان کی طرف حکم دیتے ہوئے اشارہ کیا کہ نماز پڑھائیں ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی تعریف بیان کی پھر الٹے پاؤں پیچھے کی طرف واپس ہو گئے یہاں تک کہ صف میں مل کر کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کوئی بات نماز میں پیش آتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو تالی بجانا عورتوں کے لئے ہے جس شخص کو نماز میں کوئی بات پیش آئے تو سبحان اللہ کہے پھر ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر نے نماز پڑھانے سے روکا جب کہ میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا ابو بکر نے جواب دیا کہ ابو کوہافہ کے بیٹے کے لئے کسی طرح یہ مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے ابو نعمان حمد عیوب محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نماز میں کلہوں پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا اور حشام اور ابو بلال نے ابن سیرین سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا عمر بن علی یحیہ حشام محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مرد کو کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اسحاق بن منصور روح عمر بن سعید ابن ابی ملیکہ اقبہ بن حارس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اثر کی نماز پڑھ ہی جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے کھڑے ہوئے اور اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے گئے پھر واپس ہوئے تو آپ نے لوگوں کے چہرے میں جلد تشریف لے جانے کے سبب تعجب کے اثرات دیکھے تو آپ نے فرمایا میں نماز میں تھا تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس سونا ہے میں نے برا سمجھا کہ اس کی موجودگی میں شام ہو یا رات گزرے تو میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا یہییہ بن بکیر لیس جعفر آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز نہ سنے جب معزن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس ہو جاتا ہے جب تکبیر کہی جاتی ہے تو بھاگتا ہے جب مکبر خاموش ہو جاتا ہے تو پھر آتا ہے اور آدمی سے کہتا ہے کہ فلا بات یاد کر جو اسے یاد نہیں آتا تھا یہاں تک کہ وہ نمازی نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا کرے تو وہ سجدے کر لے اس حال میں بیٹھا ہو اور اس کو ابو سلمہ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سنا ہے محمد بن مسنہ عثمان بن عمر ابن ابی زعب سعید مقبوری سے روایت کرتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روایت کرتے ہیں میں ایک شخص سے ملا اور اس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ رات عشاء کی نماز میں کون سی صورت پڑھی تھی اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا تو میں نے پوچھا کہ کیا تم نماز میں موجود نہ تھے اس شخص نے جواب دیا ہاں تو میں نے کہا لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ نے فلان فلان صورت پڑھی تھی عبداللہ بن یوسف مالک بن انس ابن شہاب عبد الرحمن آرج عبداللہ بن بہینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں سے ایک نماز دو رکعت پڑھائی پھر کھڑے ہو گئے جب نماز پوری ہوئی اور ہم نے آپ کے سلام کو دیکھا کہ آپ نے سلام سے پہلے دو سجدے کیے اس حال میں آپ بیٹھے ہوئے تھے پھر سلام پھیرا عبداللہ بن یوسف مالک یحیٰ بن سعید عبد الرحمن آرج عبداللہ بن بہینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور ان دونوں کے درمیان نہ بیٹھے جب آپ نے نماز پوری کی تو دو سجدے کیے اس کے بعد سلام پھیرا عبدالولید شعبہ حکم ابراہیم علقمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی پانچ رکعت نماز پڑھیں تو آپ سے کہا گیا کیا نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے آپ نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے جواب دیا آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے آدم شعبہ سعاد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر یا عثر کی نماز پڑھائی تو آپ نے سلام پھیر دیا تو ذل یدین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کمی ہو گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہاں چنانچہ آپ نے دو رکت اور پڑھیں پھر دو سجدے کیے سعد نے بیان کیا کہ میں نے ارواح بن زبیر کو دیکھا کہ انہوں نے مغرب کی دو رکت نماز پڑھی انہوں نے سلام پھیرا اور گفتگو کی پھر باقی نماز پڑھی اور دو سجدے کیے اور کہا کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا عبداللہ بن یوسف مالک بن انس ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت سے فارغ ہوئے تو زلیدین نے آپ سے عرض کیا کیا نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا زلیدین ٹھیک کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دو رکعت اور پڑھی پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور پہلے سجدے کی طرح یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا پھر سر اٹھایا سلمان بن حرب حماد سلمہ بن القمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کیا سجدہ سہو میں تشہد ہے تو کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے حفظ بن عمر یزید بن ابراہیم محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھی اور محمد نے کہا کہ میرا غالب گمان ہے کہ وہ اثر کی نماز تھی آپ نے دو رکت پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر اس لکڑی کی طرف موہ کر کے کھڑے ہوئے جو سامنے سجدہ کرنے کی جگہ میں تھی چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور ان میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے لیکن وہ دونوں آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے اور لوگ جلدی سے نکل گئے اور کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی اور ایک شخص تھے جسے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم زلیدین کہتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی تو آپ نے فرمایا نہ میں بھولا اور نہ نماز کم ہوئی زلیدین نے کہا آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے دو رکعات نماز پڑھی پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور دو سجدے کی مثل یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور تکبیر کہی قطیبہ بن سعید لیس ابن شہاب آرج عبداللہ بن بحینہ اسدی جو بنی عبد المطلب کے حلیف تھے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں کھڑے ہو گئے حالانکہ آپ کو کھڑا نہ ہونا چاہیے تھا جب آپ نے اپنی نماز پوری کی تو دو سجدے کیے اس قادہ کی جگہ جو بھول گئے ابن جریج نے ابن شہاب سے تکبیر تکبیر متعلق اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے معاز بن فضالہ حشام بن عبداللہ دستوائی یحییٰ بن ابی قصیر ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لئے ازان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ ازان کو نہ سنے اور جب ازان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے پھر جب نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے تو بھاگتا ہے اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو وہ آتا یہاں تک کہ انسان اور اس کے دل میں خطرہ اور وسوسہ پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں باتیں یاد کر جو یاد نہیں آتی تھی یہاں تک کہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ کتنی نماز پڑھ ہی اس لئے جب تم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ کتنی نماز پڑھی ہے تین یا چار رکت تو وہ بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنے کو کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے یہاں تک کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ کتنی نماز پڑھی جب تم میں سے کسی کو ایسی صورت حال پیش آئے تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے یحیی بن سلیمان ابن وحب امرو بکیر قریب ابن اباس اور مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اظہر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ان حضرات نے قریب کو عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم ان کے پاس جا کر ہم سب کی طرف سے سلام کہو اور ان سے اثر کی نماز کے بعد دو رکعتوں کے متعلق پوچھو اور یہ کہو کہ ہم لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ آپ یہ دونوں رکعتیں پڑتی ہیں حالانکہ ہمیں خبر ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور ابن اباس نے کہا کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ اس دو رکعت پڑھنے والے کو مارتا تھا قریب نے کہا میں آئشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آیا اور انہیں وہ خبر پہنچا دی جو میں لے کر آیا تھا آئشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھو میں ان لوگوں کے پاس واپس آیا اور وہ بات سنا دی جو آئشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہی تھی پھر ان لوگوں نے مجھے ام سلمہ کے پاس وہی بیغام دے کر بھیجا جو آئشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس دے کر بھیجا تھا تو ام سلمہ نے بیان کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرماتے ہوئے سنا پھر میں نے عصر کی نماز کے بعد آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا پھر آپ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس انسار میں سے بنی حرام کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں میں نے ایک لونڈی کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ کے پہلو میں کھڑی ہو جا اور آپ سے بیان کیا کہ ام سلمہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو ان دو رکعتوں کے پڑھنے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اگر وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے تو پیچھے ہٹ جا چنانچہ لونڈی نے ویسا ہی کیا جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا اے بنت ابی امیہ تو نے مجھ سے اثر کے بعد کی دو رکعتوں کے متعلق پوچھا عبدالقیس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ کو ان دو رکعتوں کے پڑھنے سے باز رکھا جو زہر کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور یہ دونوں رکعتیں وہی ہیں قتیبہ بن سعید یا عقوب بن عبد الرحمن ابو حازم سحل بن سعید سعیدی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو خبر ملی کہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان کچھ جھگڑا ہے اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ نکلے تاکہ ان کے درمیان صلح کرا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو رکنا پڑا اور نماز کا وقت آ گیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک لیے گئے اور نماز کا وقت آ چکا ہے کیا آپ لوگوں کی امامت کریں گے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں اگر تمہاری خواہش ہو بلال نے تکبیر کہی اور ابو بکر آگے بڑھے پھر تکبیر تحریمہ کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ صف میں مل گئے تو لوگوں نے تالی بجانا شروع کر دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نماز میں کسی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجانا شروع کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو مڑے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب نماز میں تمہیں کوئی بات پیش آتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو حالانکہ تالی بجانا عورتوں کے لئے ہے جب نماز میں کوئی بات پیش آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے اس لئے جو شخص بھی سبحان اللہ کہتے ہوئے سنے گا وہ ضرور متوجہ ہوگا پھر ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو تمہیں کس چیز نے نماز پڑھانے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں نماز پڑھانے کا اشارہ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کے لئے مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے آگے نماز پڑھائے یحیی بن سلمان ابن وحب سوری ہشام فاطمہ اسمہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس پہنچی اس حال میں کہ وہ کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی تھی اور لوگ بھی کھڑے تھے تو میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا میں 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 کہا کیا کوئی نشانی ہے تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں کہا اسماعیل مالک ہشام اپنے والد سے اور وہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالت میں اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے قوم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ